جمال صاحب اپنے بہترین اور اندہ اشار سے ہم سب کو محضوظ کر رہے تھے اب آئیے اس نشست کی آخری کڑی صدر محترم عالی جناب احمد حنیفی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین اشار سے ہم سب کو محضوظ کریں میں انہی کے چار مسنوں سے ان کو آواز دے رہا ہوں کہ جو سور ماہوں کو رن میں پچھار دیتی ہے جو سور ماہوں کو رن میں پچھار دیتی ہے جو باطلوں کی جلے بھی اکھار دیتی ہے ہمارا رشتہ ہے احمد اسی جماعت سے احد میں پرچم مصرد جوار دیتی ہے مائک پر عالی جناب احمد حنیفی صاحب حضراتِ گرامی مشارہ بہت اچھا چلتا سبھی لوگوں نے بڑے اچھے اچھے اشار سنائے اور خاص طور سے سرات صاحب خوش نصیب ہے کہ وہ دنیا کے سب سے کم عمر صاحب دیوان شاہد ربائی کے تو ایک مطلع دو شور حضراتِ گرام ملادہ فرمائے کہ میں نے کیا ہے نظر جیسے اپنا خون اپنا خون اپنا خون جانتا نہیں حرف منون تک کیا کہنے مولین بنا دیا جو شخص جانتا نہیں حرف منون تک اور یہ آخری شرط لے کہ وہ آکے میرے گاؤں سے واپس چلا گیا وہ آکے میرے گاؤں سے واپس چلا گیا میں جس کا منتظر تھا دسمبر فجوم تک کیا کہنے وہ آکے میرے گاؤں سے واپس چلا گیا میں جس کا منتظر تھا دسمبر سے جون تک ایک مطلع اور ایک شید ملاحظہ فرمائے یہ سب بلکل تعداد شید سنا رہا ہے کہ تیری خطرے میں جان کر دے گا تیری خطرے میں جان کر دے گا تیری خطرے میں جان کر دے گا وہ حقیقت بیان کر دے گا تیری خطرے میں جان کر دے گا وہ حقیقت بیان کر دے گا اور جانتا ہے وہ تیرے بارے میں جانتا ہے وہ تیرے بارے میں بند تیری زبان کر دے گا کیا کہنے ہیں بند تیری زبان کر دے گا بند تیری زبان کر دے گا اتنا تو سمجھ لو ایک پتنا ایک شہر اور عزیز کر رہا ہوں ملادہ فرمائے کہ سفر کی مشکلیں راہوں کی سختی کار دیتی ہے سفر کی مشکلیں راہوں کی سختی کار دیتی ہے میری ماں کی دعا منزل کی دوری کار دیتی ہے سفر کی مشکلیں راہوں کی سختی کار دیتی ہے میری ماں کی دعا منزل کی دوری کار دیتی ہے اور وہ شہزادی محل میں رہ کے لیے اکثر کہا کہنے اکثر ٹھٹڑتی ہے بھکارن پیر کے سائے میں سردی کار دیتی ہے بھکارن پیر کے سائے میں سردی کار دیتی ہے ایک قطع اور ملازہ فرمالے ہیں کہ میرے سر پر دعا شفقت کا بادل ڈال دیتی ہے میرے سر پر دعا شفقت کا بادل ڈال دیتی ہے مجھے جب دھوک بھلچاتی ہے آنچل ڈال دیتی ہے اور دسمبر جنوری کی راتوں میں جب میں ڈھٹوٹا ہوں میری ماں میرے اوپر اپنا کمبل ڈال دیتی ہے یا کہنے کیا بات ہو اور غزل کے شعر ملازہ فرمائیں اتا ہو مطلب حدیث کر رہا ہوں کہ جو بات سچ ہے ہم تیرے عاشق نہیں رہے یہ بات سچ ہے ہم تیرے عاشق نہیں رہے یہ بات سچ ہے ہم تیرے عاشق نہیں رہے لیکن کبھی بھی تیرے منافق نہیں رہے یا بات سچ ہے لیکن کبھی بھی تیرے عمران بھائی لیکن کبھی بھی تیرے منافق نہیں رہے اور شیر ملازہ فرمائیں دربار میں سرن کا قلم کر دیا گیا دربار میں سرن کا قلم کر دیا گیا عالم پناہ کے جو مطابق نہیں رہے عالم پناہ کے جو مطابق نہیں رہے جب میرے گھر پہ چھا گئے بادل زوال کے بات بات کر لینا جب میرے گھر پہ چھا گئے بادل زوال کے جب میرے گھر پہ چھا گئے بادل زوال کے دیوار و دربی میرے موافق نہیں رہے دیوار و دربی میرے موافق نہیں رہے اور شیر ملازہ فرمائیں عطا ہو سچ بولینے میں جن کا نمائی مقام تھا سچ بولینے میں جن کا نمائی مقام تھا سچ بولینے میں جن کا نمائی مقام تھا اب وہ بھی اپنے قول کے صادقوں نہیں دہے کیا بات ہے اب وہ بھی اپنے قول کے صادق نہیں رہے اب وہ بھی اپنے قول کے صادق نہیں رہے اور شیر ملازہ فرمائیں مالک کئی مکان کے وہ آج ہو گئے اس میں کوئی تنز نہیں یہ بات پنز کے راہ داری کرتا تھا آج صاحب مکان بھی ہے صاحب زمین بھی ہے اسی ایک سو دیکھ کہ میں نے شیر مالک کئی مکان کے وہ آج ہو گئے مالک کئی مکان کے وہ آج ہو گئے کل تک جو ایک ایٹ کے خالق نہیں رہے بہت ہو بہت ہو کل تک جو ایک ایٹ کے خالق نہیں رہے اور شیر آخر پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائیں عمران صاحب رہا راج صاحب صدار صاحب خالد جمال صاحب شکیل صاحب ملازہ فرمائیں ہاں حاضرین تو سرکار چل رہی ہے خاکہ کے جس کی نعمتیں ہم بڑے ہو گئے خاکہ کے جس کی نعمتیں ہم بڑے ہو گئے خاکہ کے جس کی نعمتیں ہم بڑے ہو گئے خاکہ کے جس کی نعمتیں خاکہ کے جس کی نعمتیں مقتہ مقتہ دوام صاحب ملازہ فرمائیں اتا ہو احمد کرم ہے اس کا جو سب کی نگاہ میں احمد کرم ہے اس کا جو سب کی نگاہ میں ہم محترم تھے فاجروں فاشق نہیں رہے لیکن کبھی بھی تیرے منافق نہیں رہے اس کو بھی مند کھانے کے لائک نہیں رہے لائک نہیں رہے سب کیاہ